اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین وی جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کرام آج چودہ اکٹوبر دوہزار بیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا یہ ٹاپ ٹین وی جی این ام کا صبح کا بولٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام افغانستان سے ہے تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک بڑی خفیہ ڈیل ہو چکی ہے افغان طالبان نے امریکی اہتداروں سے ملاقات کر کے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے قابل انتظامیات دعویٰ کر رہی ہے کہ طالبان نے امریکہ کو کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت اور اقتدار ہمارے حوالے کر دیں اور پھر ہم جانے اور ہمارا کام جانے آپ یہاں سے پرامن انخلاق کر کے چلے جائیں قابل انتظامیہ کے اس دعویٰ پر اس الزام پر جو طالبان کے ترجمان ہیں زبیح اللہ مجاہد انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ یہ منگھڑت پروپیگنڈا ہے ہم کوئی خیرات یا بھیک نہیں مانگ رہے ہیں امریکہ سے بلکہ ہم نے بیس سال جنگ لڑی ہے اور یہ جنگ اپنے حق کے لیے لڑی ہے اور ایک مشن کے لیے لڑی ہے اللہ کے نظام کو اللہ کی سرزمین اللہ کی زمین کے اندر نافذ کرنے کے لیے لڑی ہے لہٰذا یہ منگھڑت پروپیگنڈا بن کیا جائے کہ ہم ڈیل کر کے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر یہی بات ہوتی تو پہلے بیس سال ہم جنگ نہ لڑتے اور اسے کہیں پہلے ہم ڈیل کر کے امریکہ کے ساتھ اقتدار میں آ چکے ہوتے بھارہ ناظرین کام کابل انتظامیہ اس وقت شدید پریشان ہے کیونکہ افغان طالبان کی گریفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے بیشتر صوبوں پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیے ہے اور اس وقت بھی تقریباً اٹھائیس کے قریب صوبوں کے اندر خون ریز جھڑپیں جاری ہیں دوسری جانب ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ دوہا کے اندر بین الافغان مذاکرات کا راؤنڈ جاری ہے لیکن چونکہ اس میں رکاوٹیں ہیں پیش رفت کوئی بڑی نہیں ہو رہی ہے اس لیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے جو افغانستان کے حوالے سے مشیر ہیں ظلم خلیلزاد انہوں نے پاکستان کے خصوصی مندوب برائے افغانستان سے رابطہ کیا ہے اور اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں ملک امریکہ اور پاکستان مشاورت جاری رکھیں گے تعاون اور حمایت جاری رکھیں گے تاکہ انٹر افغان مذاکرات کسی نتیجے تک پہنچ سکیں آپ جانتے ہیں پاکستان افغانستان کے اندر مرکزی رول پلے کر رہا ہے اور پاکستان ہی کی وجہ سے افغانستان کے اندر قیام امن کی راہیں کھولی ہیں ایسے میں پاکستان کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ طور پر تالیبان کے ساتھ مل کر قیام امن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ جلد سے جلد انٹر افغان مذاکرات کا رون مکمل ہو اور امریکہ بھی نکل جائے اور تالیبان کی امارت اسلامیہ بحال ہو جائے اس کے علاوہ ناظرین کام تالیبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے کہا ہے کہ جانبوچ کر قابل انتظامیہ تاخیری حربے کر رہی ہیں مذاکرات میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ قرآن و حدیث کو بھی من گھڑت اس طور پر استعمال کیا رہا ہے اپنے مفاد کے لیے اور ذاتی مفاد کے لیے قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر واویلہ مچائے جا رہا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ قابل انتظامیہ انٹر افغان مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر قابل انتظامیہ مذاکرات کو آگے نہیں بڑھائے گی تو اس کا نقصان قابل انتظامیہ کو ہوگا اور طالبان بزور طاقت اقتدار پر حاصل کر سکتے ہیں قبضہ کر سکتے ہیں اور طالبان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اشرف غنی کو بزور طاقت اقتدار سے الگ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیں یا امارت اسلامیہ کو بحال کر دیں آگے پڑھ لیں ناظرین کام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے ناظرین کام پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشتگردی کروا رہا ہے بھارت کی دہشتگردی کے ثبوت پاکستان کے اندر موجود ہیں بھارت نے دہشتگردوں کو فنڈنگ دے کر بقاعدہ فون کالز اور ایسا ڈیٹا موجود ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر پشاور کے اندر اے پی ایس کے اندر ملوث رہا جس میں سکول کے بچوں کو شہید کیا گیا تھا فوجی سکول تھا جس پر حملہ کیا گیا تھا دوہزار سولہ کے اندر اسی طرح پاکستان کے اندر سٹاک سینج پر حملہ ہوا چینی کونسل خانے پر حملہ ہوا اس کی منصوبہ بندی بھی بھارت نے کی ہے رو ایجنسی نے کی ہے پھر ناظریکام چند ماہ پہلے بھارت نے افغانستان کی سرزمین کے اندر بیٹھ کر کل ادم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگردوں کو زم کیا ہے اور انہیں دس لاکھ ڈالر بھی دیے گئے ہیں اس کے بھی ثبوت موجود ہیں یہاں تک کہ ایک بدنام زمانہ دہشتگرد اسلام اچھو کا علاج بھی دلی کے ہسپتال میں ہوتا رہا ہے اور اس وقت بھی بھارت افغانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی سرحدوں کو غیر محفوظ غیر محفوظ کرنے کے لیے پاکستان کی سرحدوں پر حملے کروانے کے لیے سادشیں کر رہا ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشتگردی کروا رہا ہے پھر ساسا ناظریکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ بھارت منی لانڈرنگ کرتا رہا ہے دہشتگردوں کو پاکستان پر حملے کیلئے کلبوشن یادیو کو چوالیس پینکوں کے ذریعے سے ایک ارب ڈالر کی رقم منتقل کی گئی ہے لہٰذا ان ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے ایف اے ٹی ایف کو چاہیے کہ وہ بھارت کو بلیک لس کرے کہ کیوں وہ دہشتگردوں کو فنڈنگ دے رہا ہے منی لانڈنگ کرتا رہا ہے یہی وجہ ناظریکام پاکستان قیام امن کے لیے خواہا رہا ہے لیکن بھارت پاکستان کے اندر دہشتگردی کروا کے پاکستان کی تمام جو امن کی کوششیں ہیں ان کو ثبوتاز کرتا رہا ہے اور پھر بھی بھارت جیسا مکار دہشتگرد ملک پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ پاکستان دہشتگرد ہے حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد مودی ہے اور ان کا ملک ہے جہاں پر نہتے لوگوں پر ظلم کے جاتا ہے نوے لاک سے زائد کشمیریوں پر ظلم کے جا رہا ہے آگے پڑھ لی دیں ناظرین کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدکی کے حوالے سے ہے ناظرین کام چائنہ کی جانب سے بقاعدہ بھارت کو وارننگ دی گئی ہے بھارت کو کہا گیا ہے کہ وہ لداک کے اندر چوالیس کے قریب جو پل بنائے ہیں بریج بنائے ہیں اور اسی طرح سے جو مزید تعمیراتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں بھارت فوری طور پر ان تعمیراتی کاموں کو روک دے یہ متنازع علاقوں کے اندر تعمیرات ہیں چین اسے کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گا جبکہ ناظرین کام بھارت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے حصوں کے اندر پلوں کو بنا رہا ہے تعمیرات کر رہا ہے لیکن چائنہ کا ماننا یہ ہے کہ لداک کا پورا کا پورا علاقہ یہ چین کا ملکیت ہے چین کا حصہ ہے چین کی ملکیت ہے لہٰذا اس میں بھارت کو کوئی اختیار نہیں ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملکاتیں ناکام ہو رہی ہیں اور چین اور بھارتی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں بھارت کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے اور امریکہ بھارت کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چائنہ پر حملہ کر دے مذاکرات کو ختم کر دے جبکہ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فوج نے اور حکومت نے مطالبہ کیے ہے کہ پہلے چائنہ اپنی فوجیں لداخ سے نکالے کہ آنے والے دنوں میں بڑی جڑپیں ہو سکتی ہیں خون رج جڑپیں ہو سکتی ہیں اور حالات بہتر نہیں بلکہ مزید خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں آگے پڑھ لیے دیں آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے مقبوضہ کشمیر کی اندر جب سے مودی دہشتگرد نے آرٹیکل 370 کو لاغو کیا اس کے بعد بہت سے سیاستدانوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور حریت قیادت کو بھی گرفتار کیا گیا تھا انہیں نظر بند کیا گیا تھا اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ محبوبہ مفتی جو سابقہ وزیر آلہ بھی رہی ہیں کشمیر کی انہیں ایک سال کے بعد رہا کر دیا گیا ہے اور اس سے پہر ناظرین کام اطلاع سامنے آتی رہی ہیں کہ جو دیگر سیاستدان ہیں مقبوضہ کشمیر کے وہ مودی کے خلاف ہو چکے ہیں فاروق عبداللہ نے بیان دیا تھا کہ چین کی مدد سے آرٹیکل 370 اور دیگر کالے قوانین کو کشمیر سے ختم کیا جا سکتا ہے آپ جانتے ہیں ماضی کے اندر یہی سیاستدان بھارت کے گیت گاتے رہے ہیں بھارت کی طرفداریاں کرتے رہے ہیں لیکن اب انہیں بھی ہوش آگیا ہے اور یہ بھی حقائق کو سمجھ چکے ہیں کہ مودی دہشتگرد ہندو طوان اظریات کے ذریعے سے کشمیر کے اندر کیا خون ریز کھیل کھیل رہا ہے بھارہ ناظرین کام اب بھی بھارتی جیلوں کے اندر بہت سے حریت لیڈر موجود ہیں یاسین ملک موجود ہیں اور دیگر بڑے بڑے جو قائدین ہیں وہ موجود ہیں جن کو رہا نہیں کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ جو عام کشمیری نوجوان ہیں وہ بھی اس وقت جیلوں کے اندر ہیں دوستی جانتے ہیں اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ رات کے ایلو سی پر پاکستان اور بھارک کے درمیان چھڑپے ہوئی ہیں بھارتی چیک پوسٹیں تباہ کی گئی ہیں اور تین بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ مخبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین اور بھارتی فوج میں چھڑپوں کی اطلاعات بھی مصول ہو رہی ہیں جس میں بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے آگے پڑھ لیے ناظر کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ناظر کام ترکی گلف کے اندر فوجی اڈے بنا رہا ہے فوجوں کو بڑھا رہا ہے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ قطر کی اندر ترکی کا فوجی اڈا موجود ہے جہاں پر ترک فوجیں موجود ہیں اس پر متحدہ بیمارات اور سعودی عرب نے اعتراضات کیے تھے اب مزید اسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے قطر کے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے دورہ کیے ہیں انقرہ کا ترکی کا اور ترکی ہم منصب سے رابطہ کیے ہیں اور ترکی نے کہا ہے کہ وہ قطر کو نہ صرف فوجیں مہیا کریں گے بلکہ اسلحہ جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی اور دیگر جو جنگی ساتھ و سمان ہیں وہ بھی مہیا کر جائے گا اور ہر مشکل وقت میں ترکی قطر کے ساتھ کھڑا ہوگا ناظریکام کہا جاتا ہے گلف کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر ترکی اپنے اثر اور سخ بڑھا کر فوجیں بڑھا کر خلافت عثمانیہ کو زندہ کر رہا ہے اس کے علاوہ ناظریکام اتعاد سامنے آ رہی ہیں کہ اراکی کردستان کا علاقہ ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر پی کے جو دہشتگرد ہیں کرد باغی وہ موجود ہیں جو ترکی پر حملہ کر رہی ہیں ترکی نے ان کے خاتمے کا مطالبہ کیے ہیں اس کے علاوہ ناظریکام اراک سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی اہداف پر حملے ہو رہی ہیں امریکی سفارتخانہ امریکی فوجی اڈے وہ مسلح تنظیموں سے محفوظ نہیں ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں یہاں تک کہ ملین ڈالر خرچ بھی کیے گئے ہیں اس کے بعد وجود امریکہ ناکام ہو چکے ہیں جس پر فورن پولیسی میکزین نے شدید تنقید کی ہے کہ امریکہ آخر اراک کے اندر ایران نواز مسلح تنظیموں کے خلاف اب تک کوئی بڑی کاروائی کیوں نہیں کر سکا ہے آگے پڑھ لیتے ہیں ناظریکام چھو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ آزربیجان اور آرمینیا کی جنگ کے حوالے سے ہے ناظریکام آج ستروں روز ہے آزربیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کو اور ان سترہ دنوں کے اندر آزربیجان کی فوجوں نے ترکی کے ساتھ مل کر کم از کم جو آرمینیا کے عیسائی ہیں ان کے ایک ہزار سے زائد فوجی مان ڈالے ہیں اور تقریباً تین سو سے زائد ٹینک اور بکتر بن گاڑیاں اور دیگر فوجی ساتھ سمان تباہ کیے ہیں پچاس سے زائد ڈرون تیارے مار گرائے ہیں اور اس وقت بھی آزربیجان نے دعویٰ کیے ہیں کہ کئی مخبوضہ علاقے تیس سال کے بعد آرمینیا سے آزاد کروالیے گئے ہیں جبکہ ناظریکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آرمینیا کی جانب سے نہتی شہری عبادی کو ٹارگٹ کیے جا رہا ہے آرمینیا کی مدد کے لیے لبنان سے اور دیگر سلیبی ملکوں سے بہت سے ایسے سلیبی موجود ہیں عیسائی موجود ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں فرانس کی جانب سے روس کی جانب سے بھی جنگی سادہ سامان اور جنگجووں کو پھیجا جا رہا ہے جس پر ترکی نے وارننگ دی ہے کہ روس اور یورپ منافقانہ رویہ سے باز آ جائیں اور آرمینیا اور آزربائیجان کی جنگ بندی کے لیے کوشش کریں اور یہ جنگ بندی اسی وقت ہو سکتی ہے جب مخبوضہ علاقے آرمینیا آزاد نہ کر دے یا قبضہ نہ چھوڑ لے ناظرین کام اس وقت اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان اور ترکی دو ایسے ملک ہیں جو آزربائیجان کی مدد کر رہے ہیں اور آزربائیجان کے شہریوں کی جانب سے پاکستان کے جھنڈے لہرائی جا رہے ہیں پاکستان کے حق میں بیانات سامنے آ رہے ہیں اور پاکستان کا شکریہ ادا کی جا رہا ہے جبکہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے معاملے پر یورپی یونین نے ترکی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی فوجیں شام سے نکال دے اس پر ترکی کے وزیر خارجہ نے جو سویڈن کی وزیر خارجہ تھے ان سے ملاقات کر کے کہا ہے کہ یورپ منافقانہ رویے سے باز آ جائے شام کے اندر ترکی اپنی فوجیں نہیں نکالے گا بلکہ ان فوجوں کا مقصد اور حدف یہ ہے کہ نہتے شامیوں کی مدد کی جائے اور ان کی واپسی کا راستہ ہموار کیا جائے یہاں پر امریکہ موجود ہے کہ وہ شام کے اندر سے اپنی فوجیں نکال لے ترکی کسی بھی صورت اپنی فوجیں شام سے نہیں نکالے گا آگے بڑھ لیتے رازوکام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے رازوکام تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے آزربیجان کی سرحت کے قریب ایک مبینہ ڈرون تیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے ایران کی جانب سے اطلاع سامنے آتی رہی ہیں کہ وہ آزربیجان کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ آرمینیہ کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ بہت دفعہ ایران پر تنقید ہوتی رہی ہیں لیکن ایرانی صدر حسن روحانی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے خواہاں ہیں کسی کا وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں لیکن عملاً ایران کی جانب سے آرمینیہ ہی کا ساتھ دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ناظر کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر جو ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب ہے جو ایک بڑی مسلح فوج ہے اس کے درمیان مغربی ایران کے اندر حملہ ہوئے ہیں اس سے ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب پر مسلح حملہ عمرو آورو نے حملہ کیا ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ درجنوں ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر اور جنگچو اور فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں اور اس وقت بھی مغربی علاقوں کے اندر جھڑپیں جاری ہیں اور ایران کے اندر کہا جاتا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب تمام کے تمام اقتدار پر ان کا کنٹرول ہے اثر و رسوخ ہے لیکن یہی وجہ ہے جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان پر حملہ کرتے رہتے ہیں جبکہ ناظرین قام امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے الیکشن کمپین کے اندر ایران پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ دوبارہ الیکشن جیتیں گے تو سب سے پہلی کال انہیں ایران سے مصول ہوگی اور ایران خود بخود ان کے سامنے جھک جائے گا اور ان کی منت کرے گا کہ ہاں ہم امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں امریکی صدر نے کہا اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اٹھائیس فیصد کے قریب ان کے جیڈی پی کو ہم نے ختم کر دیا ہے ڈاؤن کر دیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران معاشی پابندیوں کے بعد دیوالیا ہو چکا ہے لہٰذا امریکی صدر نے کہا ہے کہ اب جب وہ دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں تو آئندہ چار سالوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیل ہو سکتی ہے اور ایران کے جو ایران کی جو پروکسی وار ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور امریکہ کے مطالبات کو ایران تسلیم کر لے گا آگے بڑھ لیے دیں ایران جو آج کی آٹھ فی بڑی خبر ہے ایران اس وقت کام شام سے ہے تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر ایرانی جنگجو بشار الاسد کی حمایت کے لیے گدشتہ نو سالوں سے موجود ہیں لیکن ایران اس وقت کام افسوس کی بات یہ ہے کہ شام کے اندر بہت سے تاریخی مقامات ہیں جن کو ایرانی جنگجووں کے جانب سے نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ بہت سے ایسی تاریخی مقامات بھی ہیں جن کے نام تبدیل کر دیئے گئے تاریخی شہروں کے گاؤں دیہاتوں کے یہاں تک کہ سڑکوں کے شہراؤں کے گلیوں کے بہت سے ایسی گلییں ہیں جو تاریخی شخصیات کے نام پر تھیں انہیں ایران کے جو ہم مسلک لوگ ہیں یا ایران کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان کے نام پر رکھ دیا گیا ہے اب ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے جسے میڈلیسٹ مانیٹر نے رپورٹ بھی کیا ہے یہاں تک کہ برطانوی ادارے نے بھی اس کی رپورٹ دی ہے اور کہا ہے کہ ایران کے جنگجو شام کی اندر تاریخی جو شہرائیں ہیں ان کا نام تبدیل کر رہے ہیں مثلاً آرس بن مالک جو شہراء کا نام تھا اس کا نام تبدیل کر کے امام خمینی شہراء رکھ دیا گیا ہے اسی طرح سے ایک اور بڑے شخص کے نام پر تاریخ شخص کے نام پر ایک سڑک کا نام تھا اس کا نام قاسم سلیمانی کے نام پر رکھ دیا گیا ہے یہاں تک کہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے نام پر بھی وہاں جو شہرائیں ہیں ان کا نام رکھے جا رہے ہیں جس پر شامی عوام سراپا احتجاج ہیں اس سے پیلا ناظرین کام آپ کو خبر ہم نے دی تھی کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے مزار کو شہید کیا گیا تھا اس میں ایرانی مسلح جنگجو شامل تھے اور اسی طرح سے شام کی بشار الاسد کی حکومت کے لوگ شامل تھے یہی وجہ ہے وہاں پر سنی مسلمانوں پر سب سے زیادہ تشدد کے جا رہا ہے اور وہاں پر اس وقت حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ مسلمان ایران کے سامنے کچھ الفاظ نہیں کہہ سکتے کچھ بات نہیں کر سکتے اور پورے شام کی اندر کہا جاتا ہے کہ بشار الاسد کے ساتھ ساتھ ہے جو ایرانی جنگجو ہیں ان کا کنٹول ہے یہی وجہ ہے ناظرین کام ترکی وہاں پر شامی مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے اور وہاں مقدس شخصیات کے مزارات کے تحفظ کے لیے اور اسی طرح سے وہاں پر جو مسلمانوں کو مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے کوشہ ہے آگے بڑھنے دیں جو آج کی نوویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطینی وزیر آزم نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانل ٹرمپ اگر دوبارہ سے الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے نعمت الہی سے کم نہ ہوگا کیونکہ امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کی ایسی جارہانہ پولیسیوں کے بعد فلسطینی بھی اب متحرک ہو گئے ہیں وہ متحد ہو کر امریکہ کے خلاف اسرائیل کے خلاف مشترکہ طور پر مضاحمت کر رہی ہیں ساسا ناظرین کام فلسطین سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر کسانوں کی زمینوں کو جاڑا جا رہا ہے ان کے کھیتوں کو تباہ کے جا رہا ہے یہودی دیشتگج آبادکار وہ فلسطینی جو کسان ہیں ان پر حملہ کر کے ان کی فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں جب سے عربوں کی اسرائیل کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے تب سے اسرائیل کے یہودیوں کے حملے فلسطینیوں پر زیادہ بڑے ہیں مسجد اقصہ کی بحرمتیاں روزانہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں لیکن عرب دنیا پھر بھی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے خاموش ہیں اس کے علاوہ نصفی کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آج بقائدہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان حدود کے تعیون کے لیے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں بقائدہ سرحدی حدود کے تعیون کیا جائے گا آپ جانتے ہیں اسرائیل کی جانب سے شام پر لبنان پر فلسطین پر اردن پر قبضے کے لیے اس وقت حملے بھی کی جا رہے ہیں اور سادشیں اور پلاننگ بھی کی جا رہی ہے آگے بڑے دیشتگام جو آج کی دسفیں بڑی خبر ہے یہ برطانیہ سے اور اسی طرح سے افریقی ملک مالی سے ہے تازہ اتنا سامنے آ رہی ہیں کہ برطانیہ کے اندر بریکسٹ ڈیل پر برطانوی حکومت نے یورپی یونین کے تمام مطالبات کو مصدد کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ یورپ کی دھمکیوں میں برطانیہ نہیں آئے گا برطانیہ اپنی ازادی کے لیے جو بریکسٹ ڈیل ہوئی ہے اس پر جو وہ مطالبات کرتا ہے اس کو پورا کرتا رہے گا مطالبات کو منوائے گا اور یورپی یونین کو چاہیے کہ وہ انہیں آزاد کر دے جو تجارتی معاہدے تھے انہیں ختم کر دے اسی رنو تجارتی معاہدے اگر یورپ کرنا چاہتا ہے تو کرے لیکن یورپی یونین نے برطانیہ کو شدید دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ اگر وہ بریکسٹ ڈیل کے ذریعے سے یورپ سے کلی طور پر آزاد ہوتے ہیں تو اس کا نقصان خود برطانیہ کو ہوگا اور وہ برطانیہ کے مخالفت میں یورپی یونین جو برطانیہ کے مخالفین ہیں مخالف مالک ہیں ان کا بھی ساتھ دے رہا ہے جبکہ ناظرین کام برطانیہ سے خبر یہ بھی ہے کہ لاکڈاؤن دوبارہ سے بڑھ رہا ہے وہاں پر کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں بے حت اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ افریقی ملک مالی کی اندر مسلح جنگچوہ نے حملہ کیے ہے جس میں تیرہ کے قریب فوجیوں سمیت پچیس کے قریب اہلکاروں کو مار ڈالا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ افریقی ملک مالی کے اندر مسلح جنگچوہ نے حملہ کر کے تیرہ کے قریب فوجیوں سمیت پچیس کے قریب اہلکاروں کو مار ڈالا ہے جبکہ لیبیا سے خبر سامنے آ رہی ہیں کہ ماحول بن چکے ہیں مذاکرات کے لیے اب آئندہ ہفتے لیبیا کے جو متحارف سیاسی گروپ ہیں ان کے درمیان بڑے مذاکرات ہوں گے اور مشترکہ حکومت کے قیام پر اتفاق کیا جائے گا بھارہ لازمی کام دنیا بھر چیئے تھے آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں آج کے لیے اتہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ